سانسی ایک تو ہم بنائیں گے افغانی کیمہ کڑھائی آجا ہے اپنی سیکنڈ رسیپی جو کہ بننے جاری افغانی کیمہ کڑھائی اس کے لئے ہمارے پاس یہ بیف کا کیمہ یہاں پہ موجود ہے اس کو بیف کے کیمہ کے ساتھ ہی آپ بنائے گا ہاف کے جی بیف کا کیمہ ہے اس کی بھی ہمیں میرنیشن کرنی ہے بٹ میں نے کیا کیا تھا کہ پپیتہ اسے میں نے پہلے سے ہی لگا کے رکھ دیا تھا باقی چیزیں میں ابھی شامل کر رہی ہوں اس کو لگا کے آپ نے کم از کم تمام چیزوں کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھنا بٹ چکے یہاں ٹائم نہیں ہوتا تو اس لئے ہم اس کو فوراں کریں گے ادھرک لیسن کا پیس اس کے بعد یہ گیا اس میں چنوں کا پاوڈر ٹھیک ہے چنوں کا پاوڈر آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یعنی کہ جو بھنے چنے ہوتے ہیں اس کا پاوڈر ہے پسا ہوا گرم مسالہ گیا اس میں تقریباً 1 ٹی سپون اس کے علاوہ بادیاں بادیاں یعنی سٹار انیس جو ہوتا ہے آپ بریانی میں ڈالتے ہیں نہاری میں ڈالتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہے لیکن افغانی کھانوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ چلا گیا اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپون بڑا اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے نمک لیں گے ہم ہس پہ زائی کا ہس پہ زائی کا یعنی تقریباً 1.5 kg میں جاتا ہے تقریباً 7 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا ٹی سی وی لال مرش یہ گئی اس میں تقریباً یہ بھی 1 ٹی سپون بھر کے پساوا دھنیا 1 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر چلیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو کوک کریں گے اچھا گھر میں آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھے گا لیکن چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی ایک عدد پیاس جو میرے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عدد پیاس چاپ کیوی اور چاہیے ہوگا ہمیں فوجی سپریم کوکنگ آئل یا پھر آپ اس میں نہیں ساری مجھے بناسپتی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اچھا میرینیشن میں بھی آپ اس میں فوجی بناسپتی جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا میں اسی میں ہی شامل کر رہی ہوں چاہیے ہیں فوجی بناسپتی وی ٹی اے بناسپتی دانے دار خوشبودار زائکے دار مزیدار ہنڈر پرسن کلسٹرول فری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانے دار بڑا ہی زبردست فورٹیفائیڈ ویٹمین اے ڈی بہترین ہیں اور بناسپتی کے کمپیر میں اگر آپ کو مزیدار کھانے اور سہت سے بھرپور تیار کرنے تو بیسٹ اس فوجی بناسپتی جینا اچھا جی اس اندر چلا گیا اچھا اب جیسے ہی ہلکی سی فرائے ہوگی تو میں اس کے اندر یہ میرینیٹ کیا ہوا کیما اس کے اندر شامل کر دیں بہت ہی اچھا فریور آتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے بادیاں کا پاورڈر ڈالا ہے بادیاں آپ لے کر آئیے اس کے بعد گھر میں ہی اس کا پاورڈر بنہا لیچے ایزی لی بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ ہو جاتا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی اور ڈال کے اس کو ہم بھول لیں گے بھولیں گے اور ساتھ ہی جب ہم اس کو بھولنے ہوں گے آخر میں تو اس میں ہری مرچے یہ میرے پاس موجود ہے ہرہ دھنیا ہے یہ ڈالیں گے اور آخر میں اس کو چاروں مخت لسی پی کارٹ میں لکھا ہوا ہے چلوزے کے ساتھ اب اگر چلوزے مل جائے آسانی کے ساتھ نہیں نی مل تو جاتے ہیں جیب کی آسانی کے ساتھ مل جائے تو بات ہے تو بلکل ڈالیے گا لیکن مجھے ہسی آرہی تھی کہ ہم چلوزے ویسے کھانا پسند کرتے ہیں ناکین چیزوں میں لیکن اس سے ایک رچھنس آتی اگر ہیں یا کسی ایسی جگہ پہیں کہ آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کی جگہ اس میں اچھے لگیں لیکن یہاں میں چار مغس کر دیں کس بات کی؟ بریک لینے کی آبیتی چلے بریک بھی آپ ضرور لیجے گا آپ کو بھرپور جادت دوں گے لیکن ساتھ ہی کہ جو کیمہ مارینیٹ کی آوائی یہ پیاز میں ڈال دیں گے چکے پیاز ہو چکی ہے شانہ چیز یہ گئی پیاز اس کے اندر یہ ساتھ کیمہ ٹھیک ہے اس کو مارینیٹ کرنا تھا گھر میں آپ ضرور کر کے رکھئے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں ہاں اس کو کوک کر لیں یہ کام کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں چکر ایک کام یہ بھی کرنا ہے ہمیں ہاں بھائی یہ دہ رہیں گے ہاں پہ تھوڑا سا میں سکر گیا ہے میں نے چلے یہ دیکھا آپ نے اچھا چھئیے نہیں ایک کام میں نے بھرک کا بھی کرنا ہے بھیسے ہماری بیوٹی فکیشن اور کچھن نیچ کے لیے یہ ہے ساتین کارٹن ڈرائی والکل اور میری تو بہت فیوریٹ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک دفہ میں آپ اس کو ڈسکارٹ نہیں کرتے دو تین دفہ میں بھی آپ ایزیلی یوز کر لے دیں کیمہ ہمارا بہتین سے تیار ہو گیا اس میں ڈالیں گے ہم یہ ہری مرچے یہ چلی گئی اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم ہرا دھنیا ابھی اس سے اس کو تھوڑا سا مزید میں اس کو مکس کرتی ہوں بھونتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور سرف کر دیں گے تیار ہے اس پہ ڈالیں گے ہم یہاں پہ ہرا دھنیا اور ساتھ ہی یہ گئی اس میں چاروں مغاز دیکھنے میں بھی اچھا ہوں کھانے میں انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا موسیقی موسیقی